ڈسٹک ایسٹ میں ڈی ایچ او آفیس میں ڈپٹی کمیشنر ایسٹ آصف جان صدیقی کی سربراہی میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈسٹک ایسٹ کے ترجمان کے مطابق آصف جان نے ڈاکٹروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کو خسرا اور رویلہ جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو مذکورہ بیماریوں کی علامت اور ان سے بچاؤ کے اقدامات کے بارے میں آگاہی فرام کی جائے اس موقع پر ڈسٹک ہیلت آفیسر ڈاکٹر جمیل ڈی ڈی پی او برائے پولیو ڈاکٹر کیلاش بھی جن کے ہمراہ موجود تھے ڈپٹی کمیشنر ایسٹ نے کہا کہ ڈسٹک ایسٹ میں صحت کا شعبہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہا ہے اس موقع پر انہوں نے والدین خصوصاً ماہوں سے اپیل کی ہے کہ پندرہ نومبر سے خسرہ اور ربیلہ جیسے بچاؤ کے حوالے سے ویکسین لگائی جا رہی ہیں جو ستائیس نومبر تک جاری رہے گی عوام ورکروں سے تعاون کریں اور اپنے نو ماہ سے پندرہ سال تک کے بچوں کو خسرہ اور ربیلہ جیسے ویکسین لازمی لگوائیں ڈسٹک ہیلت آفیسر ڈاکٹر جمیل نے بھی کہا کہ خسرہ اور ربیلہ جیسی خطرنا بیماریوں پر روشنی ڈالی کیونکہ آصف جان صدیقی نے بیماری سے محفوظ رہنے کے حوالے سے مکمل کتابچہ بھی والدین میں تقسیم کیے اور انہیں کہا کہ وہ خود بھی اس کا متعلق کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں بعد ازا آصف جان صدیقی نے ڈسٹک ہیلت آفیسر میں آئے ہوئے بچوں کو اپنی نگرانی میں خسرہ اور ربیلہ کے ویکسین لگوائے اور بچوں میں تہائے بھی تقسیم کیے ندیم صدیقی میٹر سیون پاکستان موسیقی